موسیقی آج بھئی استثاب حال کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھئی استثاب حال کہ استثاب حال سے دلیل پکڑنا یہ ہمارے نزدیک درست نہیں بھئی بھئی ان چیزوں کی بحث چل رہی ہے جو بعض اور فقہہ کے نزدیک تو دلیل ہیں لیکن ہمارے نزدیک دلیل نہیں جیسے کہ اتراد تھا بھئی اتراد بعض کے نزدیک دلیل ہے لیکن ہمارے نزدیک دلیل نہیں اسی طرح تعلیل بھی نفی جو ہے یہ بھی بعض کے نزدیک دلیل ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں اسی طرح استثحاب حال سے استدلال کرنا بات کے نزدیک یہ دلیل ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے بھئی استثحاب حال بھئی استثحاب حال دیکھئے استثحاب سین طلب کے لیے ہے استثحاب صحبت کو طلب کرنا استثحاب کا کیا معنی صحبت کو طلب کرنا مصاحبت کو طلب کرنا کس کے لیے ماضی کے لیے خال کی ماضی کے لیے خال کی صحبت طلب کرنا ماضی کے لیے خال کی صحبت طلب کرنا یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیے ابقاؤ ماتان علاما کانا استثحاب حال میں پہلے بھی ایک مضبع بیان کر چکا ہوں ابقاؤ ماتان علاما کانا ابقاؤ ماتانا باقی رکھنا کسی چیز کو ابقاؤ ماتانا باقی رکھنا ماتانا وہ جو تھا وہ جو تھا اس کو باقی رکھنا علاما کانا اسی وصف پر جس پر وہ پہلے تھا بھئی بھئی زمانہ ماضی میں ایک چیز کے لیے ایک وصف ثابت تھا حال کے اندر بھی اس کے اسی وصف کو ثابت کرنا اسی ماضی کی وجہ سے حال میں بھی اس کے لیے وہی وصف ثابت کرنا یہ کیا ہے ابقاؤ ماتان علا ماتان مثلا دیکھئے بھئی آپ جنگل میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو پانی کچھ نظر آیا بھئی اب پانی معلوم نہیں یہ پاک ہے یا نجست ہے آپ اس سے اصحاب حال کو دلیل بناتے ہیں اس سے اصحاب حال کہ ماضی میں جو وصف ثابت تھا اس کو حال میں بھی ثابت کرنا اور ماضی میں پانی کے لیے کیا وصف تھا پانی یہ تو بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوا اور بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے تو ماضی میں یہ پاک تھا اب بھی کیا ہوگا پاک ہوگا یہ ہے استحاب حال بھئی وہی وصف جو ماضی میں تھا اس کو کس میں ثابت کرنا حال میں بھی ثابت کرنا اس کو مان لینا یہ ہے استثاب حال بھئی استثاب حال یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو استثاب حال جو ہے اس کو دلیل بناتے ہیں بات وہ کہا ہمارے نزدیک استثاب حال سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں بھئی دیکھئے کتاب پر وَلِ اَحْتِجَاجُ بِلِ اَسْتِثَابِ الْحَالِ اَحْتِجَاجُ کا مانا حُجَّد پکڑنا دلیل پکڑنا وَلِ اَحْتِجَاجُ بِا اَسْتِثَابِ الْحَالِ اور استدلال کرنا استثاب حال سے حَجْفٌ عَلَى تَعْلِيلِ بِالنَّفِ یہ عطف ہے مصنف کے جو قول تعلیل بن نفی گزرا تھا پیچھے بھئی کس طرح تھا تعلیل بن نفی بھئی وَمِثْلُهُ تَعْلِيلُ بِالنَّفِ اور اتراد ہی کے مثل ہے تعلیل بن نفی اتراد ہی کے مثل ہے جامانہ جیسے اتراد دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی طرح تعلیل بن نفی بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی طرح احتجاج بھی استثاب حال سے استدلال کرنا یہ بھی اتراد کی طرح ہے یعنی یہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا دیکھئے تو پیچھے عبارت کیا تھی مِثْلُهُ تَعْلِيلُ بِالنَّفِ تعلیل بن نفی یہ خبر تھی نا مِثْلُهُ کے لئے اور تو یہاں احتجاج بستثاب الحال کا آتب بھی تعلیل بھی نفی پر ہے تو یہ بھی خبر ہوئی کس کے لئے مِثْلُهُ کے لئے تو عبارت کیا ہو گئی گویا مِثْلُهُ الْاحتجاج بستثاب الحالی اتراد ہی کے مثل ہے کیا چیز استثاب الحال سے استدلال کرنا وہی بیان کر رہے ہیں مِثْلُهُ الْاحتجاج بستثاب الحالی یعنی کہ اتراد ہی کے مثل ہے استثاب الحال سے استدلال کرنا تو دیکھئے انہوں نے کہا اتراد کے مثل ہے کون استثاب حال سے دلیل پکڑنا تو اس کو اس کے مشابہ قرار دیا تو وجہ تشبیح چاہیے بھئی میں کہتا ہوں زیر شیر کی طرح ہے تو وجہ تشبیح چاہیے کس چیز میں ہیں بہادری میں تو وہی وجہ تشبیح کی ذکر کر رہے ہیں فِي عَادَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْدْدْلِیلِ دلیل بننے کی صلاحیت نہ رکھنے کے اندر جس طرح استعراد میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں اسی طرح استثاب حال میں بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں یہ دلیل نہیں بن سکتا وَمَعْنَاهُ اور مَعْنَا جو ہے استثاب حال کا طلب الصحبت الحال للماضی حال کی صحبت کو طلب کرنا للماضی کس کے لئے ماضی کے لئے بِعَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْحَالِ بِمِثْلِ مَا حُکِمَ فِي الْمَاضِي بائیں طور کے حکم لگایا جائے حال پر اسی جیسا جیسے کہ حکم لگایا گیا تھا ماضی میں وَحَاصِلُهُ اور حاصِل یہ اِبْقَاءُ مَا کَانَا عَلَى مَا کَانَا باقی رکھنا وہ چیز جو کہ تھی عَلَى مَا کَانَا اسی وصف پر جس پر وہ پہلے تھی بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ لَمْ يُجَدْ لَهُ دَلِيلٌ مُزِيلٌ محض اس وجہ سے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں پائی گئی جو اس کو زائل کر دے ختم کر دے کوئی ایسی دلیل بھئی دیکھئے آپ نے کوئی پانی ملا جنگل میں آپ نے کیا کیا اس سے صحاب حال کے ذریعے کہا کہ ماضی میں آپ نے کہا ماضی میں اس کے لیے پاکی ثابت تھی پاکی کا وصف تھا تو اس وقت بھی کیا ہوگا جب مجھے ملا ہے یہ پانی کیا ہوگا پاک ہوگا تو آپ نے وہی ماضی والے وصف کو حال میں ثابت کر دیا کیا کیا کیوں ثابت کیا کیونکہ کوئی ایسی دلیل آپ کو نہیں ملی جو اس وصف کو ختم کر دے آپ کو وہاں کوئی نجاست وغیرہ نہیں ملی اگر وہاں کوئی نجاست دکھائی دیتی وہ تو پھر پاکی کو کیا کر دیتی زائل کر دیتی تو وہ دلیل مزیل بن جاتی لیکن آپ کو کوئی دلیل مزیل ملی نہیں اس لئے آپ نے ماضی کے وصف کو حال میں بھی ثابت کر دیا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اگر دلیل مزیل بن جائے پھر تو اس سے ثابت حال نہیں ہو سکتا پھر تو دلیل مل گئی کہ ماضی والا وصف اس وقت ثابت نہیں ہے تو کہتے ہیں مجردی انہو لم یوجد لہو دلیلن مزیلن کہتے ہیں باقی رکھنا کسی چیز کو اسی وصف پر جس وصف پر وہ پہلے تھی محض اس وجہ سے کہ نہیں پائی گئی اس کے لئے کوئی ایسی دلیل جو اس کو زائل کر دے جو اس کو دور کر دے ختم کر دے وہو حجتن عند شافی رحم اللہ اور یہ حجت ہے دلیل ہے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک وہ استصحاب حال کو دلیل بناتے ہیں استدلالاً بھی بقائع شرائع عباد وفاتی علیہ الصلاة والسلام استدلال کرتے ہوئے شرع احکام کے باقی رہنے سے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں استصحاب حال دلیل ہے ماضی میں جو ایک وصف ثابت ہو وہ حال میں بھی ثابت ہوگا جب تک کوئی دلیل مزیل نہ پائی جائے اور دلیل کو کیا دلیل ہے استصحاب حال دلیل بنے گی اس کے لئے استصحاب حال کو دلیل بنا رہے نا پہلے استصحاب حال دلیل بنتی ہے یا میں یہ تو ثابت کریں کہتے ہیں بھئی استصحاب حال دلیل بنتی ہے اور دلیل کیا اس کی کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو شرعی احکام لے کر آئے تھے وہ آج بھی ہمارے زمانے میں باقی ہیں اور یہ استصحاب حال کی وجہ سے کس کی وجہ سے حضور علیہ السلام احکام لائے تھے نماز فرض ہے روضہ فرض ہے حج فرض ہے وغیرہ جو جو احکامات جتنے شریع احکام لے کر آئے وہ آج بھی باقی ہیں کس وجہ سے استثاب حال کی وجہ سے ہی تو یہ ہماری شریعت باقی ہے آج تک بھئی تو ان کی دلیل کیا ہے استثاب حال کی دلیل بننے کیلئے وہ کسی سے استضلال کرتے ہیں وہ احکام شرعیہ کے آج بھی باقی رہنا یہ استثاب حال سے ہی ہے وہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہوا حجت انعندہ شافر اور یہ استثاب حال حجت امام شافر رہن اللہ کے نظر استضلالاً ببقائع شرائع بعد وفاتہی علیہ الصلاة والسلام استضلال کرتے ہوئے دلیل پکڑتے ہوئے شرائع کے باقی سے شرائع کی شرائع سے شرائع سے کیا مراد ہیں احکام شرعیہ احکام شرعیہ کی باقی سے بعد وفاتی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد شرائع حکام کی بقا سے وہ دلیل پکڑتے ہیں دلیل بناتے ہیں وَعِنْدَنَا هُوَا لَيْسَ بِحُجَّتِينَ ہمارے نزدیک استثاب حال حجت نہیں ہے لِأَنَّ الْمُسْبِطَ لَيْسَ بِمُبْقِينَ اس لیے کیونکہ مُسْبِط وَمُبْقِنَ نہیں ہو سکتا بھئی بھئی دیکھئے ایک ہے وجودش ہے ایک ہے بقائش ہے وجودش ہے اور ہے بقائش ہے اور ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی ایک کیا ہے وجودش ہے ایک ہے بقائش ہے وجودش ہے کے لیے الگ دلیل چاہیے بقائش ہے الگ چیز ہے اس کے لیے الگ دلیل چاہیے وہی دلیل جس سے وجود ثابت ہوا تھا اسی سے بقا کو نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ چیزیں چیزوں کا وجود تو آ جاتا ہے دلیل سے ثابت ہو جائے گا لیکن ضروری تو نہیں اس میں بقا کبھی ہوگی کبھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لہٰذا بقا تو ہر چیز کے ساتھ نہیں ہے کبھی بقا ہوتی ہے کبھی بقا نہیں تو بقا ایک الگ چیز ہے الگ وصف ہے اس کے لیے بقائدہ الگ دلیل چاہیے تو وہ دلیل جس سے وجود ثابت تھا وہ بقا کے لیے آپ دلیل نہیں بنا سکتے وہ دلیل جس کے لیے وجود ثابت تھا وہ ہوئی مصبت وہ دلیل مصبت اور جس کے لیے بقا ثابت ہوگی وہ ہے دلیل مبقی باقی رکھنے والی دلیل تو دلیل مصبت کے ہونے سے دلیل مبقی کا ہونا ضروری اس کے لیے دلیل مصبت جو ہے وہ دلیل مبقی نہیں ہو سکتی بھئی وہ بقا الگ وصف ہے تو اس کے لیے الگ کیا چاہیے دلیل مبقی چاہیے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی وجود اور بقا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں دونوں کے لیے الگ دلیل چاہیے لئن المصبت لئیسا بھی مبقی اسی ہے کیونکہ ثابت کرنے والا وہ باقی رکھنے والا نہیں ہے یعنی جو دلیل مصبت ہے وہ دلیل مبقی نہیں پس یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دلیل جس نے اوجبہ اوجبہ بھئی کس معنی میں ہوگا اسباتا میں نے بتایا تھا وجبہ بمانے ثابتا کہ اوجبہ بمانے اسباتا کہ موجب بمانے مصبت کے یہ عام کلام میں استعمال ہوتا ہے بھئی جگہ جگہ کتابوں میں پس یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دلیل جس نے ثابت کیا تھا اس چیز کو ابتداء میں زمانے ماضی کے اندر مبقیاں لہو فی زمان الحالی وہی دلیل اس کو باقی بھی رکھنے والی ہو زمانے حال میں یہ ضروری نہیں ماضی میں ایک دلیل تھی اس سے وجود تو ثابت ہو گیا تھا لیکن اب حال میں بھی اسی کو آپ دلیل بنائیں بھئی وہ تو دلیلیں مصبت تھی اس سے وجود تو ثابت ہو گیا ہمیں انکار نہیں لیکن بقا اسی سے آپ ثابت کریں یہ تو اس کے لئے کیا چاہیے الگ دلیل ہمیں چاہیے بھئی اس لئے کیونکہ بقا ایسا وصف ہے جو حادث ہے نیا آیا ہے غیر الوجود اور وجود کے علاوہ ایک ہے وجود ایک ہے بقا دونوں الگ الگ ہیں تو بقا ایسا وصف ہے جو حادث ہے نیا وصف پیدا ہوا ہے اور غیر الوجود یہ وجود کے علاوہ ہے وجود تو الگ ہے بقا الگ ہے لئن البقا ارز حادث غیر الوجود اس لئے کیونکہ بقا ایسا وصف ہے جو حادث ہے اور وجود کے علاوہ ہے وَلَا بُدَّ لَهُ مِن سَبَبٍ عَلَىٰ حِدَتٍ اور ضروری ہے اس بقا کے لئے الیدہ سبب کا ہونا وَأَمَّا بَقَاعُ شَرَائِعِ اچھا بھئی امام شافی رحمہ اللہ نے دلیل ذکر کی تھی استثحاب حال ان کے نزدیک دلیل ہے کس وجہ سے بقا الشرائع شریع حکام کا باقی رہنا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں یہ استثحاب حال کے ذریعے ہے ہم کہتے ہیں نہیں جواب دیتے ہیں ہم انہیں یہ استثحاب حال کی وجہ سے شریع حکام باقی نہیں ہیں بلکہ قطعی ادلہ اس بات پر قائم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ تا قیامت رہے گی آپ کے بعد کوئی ایسا پیغمبر نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منصوب کر دے اس پر قطعی ادلہ موجود ہیں قرآن و حدیث وغیرہ میں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی جس سے صحابحال کے ذریعے نہیں ہماری شریعت باقی بلکہ قطعی ادلہ کے ذریعے ثابت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَقَاءُ شَرَائِ اور باقی شریعت کام کا باقی رہنا فَلِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ قَوْنِهِ خَاتم النبیین بوجہ دلیلوں کے قائم ہونے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں وَلَا يُبْعَثُ بَادَهُ اَحْبَادَهُ اَحَدُن يَنْسَخُهَا اور یہ کہ نہیں بھیجا جائے گا حضور علیہ السلام کے بعد کسی ایک کو بھی يَنْسَخُهَا جو ان شریعہ کام کو منظور کر دے تو ان کی وجہ سے بقائ شریعت ہے لَا بِمُجَرَّدِ اِسْتِصْحَابِ الْحَالِ نَا کے محض اِسْتِصْحَابِ حَال سے وَذَلِقَ الْاِسْتِصْحَابُ بِالْحَالِ يَتَحَقَّقُ بھئی دیکھئے وَذَلِقَ يَتَحَقَّقُ یہ تو ہے مطن درمیان میں اِسْتِصْحَابِ الْحَالِ نکال کر ذَلِقَا کا مشارن علیہ بتلا دی اشارہ نے کہ ذَلِقَا کے لئے کس کی طرف اشارہ ہے اِسْتِصْحَابِ اور یہ جو اِسْتِصْحَابِ حَال ہے يَتَحَقَّقُ فِي كُلِّ خُکْمِن یہ ثابت ہوگا ہر ایسے حکم میں عُرِفَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلِهِ عُرِفَ وُجُوبُهُ اِسْتُصْبُوتُهُ جس کے ثُبوت کو جانا گیا ہے بِدَلِيلِهِ اس کی دلیل کے ساتھ ثُمَّ وَقَعَشَقُ فِي زَوَالِهِ پھر شک واقع ہوا اس کے زائل ہونے کے اندر اس کے ختم ہونے کے اندر بھئی کہتے ہیں بھئی یہ جو اِسْتِصْحَابِ حَال ہے یہ ثابت ہوگا ہر ایسے حکم میں جس کا ثُبوت تو دلیل سے ہے حکم کے ثُبوت پر تو دلیل موجود ہے لیکن اس کے بعد یہ حکم ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا اس میں شک ہے اس میں شک ہے بھئی اس لیے کیونکہ آگے بقا پر کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور زوال پر بھی کوئی دلیل نہیں ملتی ثُبوت پر تو دلیل تھی کہ یہ حکم ثابت ہو گیا یہ حکم کیا ہوا بعد میں باقی رہا یا ختم ہو گیا کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس نہ باقی رہنے پر کوئی دلیل ہے اور نہ ختم ہونے پر اس کے کوئی دلیل ہے بھئی اگرچہ ہم نے غور و فکر بھی کیا اجتہاد کیا لیکن ہمیں نہ تو کوئی دلیل مبقی ملی نہ دلیل مزیل ملی بھئی تو یہاں پر کیا ہوگا اس سے ثابح حال ثابت ہوگا کس کے نظر امام شافر رحماللہ اس کو دلیل بناتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں یہ اس سے ثابح حال ثابت ہوگا ہر ایسے حکم میں جس کے جانا گیا ہے اس حکم کے وجود اس کی دلیل کے ذریعے اس کے وجود یعنی اس کے ثبوت کو جانا گیا ہے اس حکم کے ثبوت کو اس کی دلیل کے ذریعے ثم موقع شک فی زوال ہی پھر شک واقع ہوا اس حکم کے زائل ہونے میں من غیر ان یقوم دلیل بقائی ہی عادم ہی بغیر اس کے کہ اس کی بقا یا اس کے آدم پر کوئی دلیل قائم ہو نہ بقا پر کوئی دلیل ہے اور نہ آدم پر کوئی دلیل ہے معت تعمل والاجتہادی فیہی باوجود اس میں تعمل اور اجتہاد کے کوئی دلیل نہیں ہے فقان استثحاب الحال البقائی علی ذالک الوجود موجبن عند شاپی رحم اللہ تو استثحاب حال کس کا استثحاب حال بقا کا اب وصف کونسا ہے بقا کا ہے نا تو بقا کا استثحاب حال علی ذالک الوجود کس پر اس وجود پر بھئی جس کا ثبوت کس سے ہوا تھا دلیل وجود کا ثبوت تو دلیل سے ہوا تھا تو یہ جو بقا کا استثحاب حال ہے اس کا یہ جو بقا ہے اس کا استثحاب حال کرنا کس پر اس وجود پر یہ موجبن عند شاپی رحم اللہ یہ امام شاپی رحم اللہ کے نزدی مصبت ہے کیا ہے موجب بمانے مصبت تو کہتے ہیں فقان استثحاب حال البقائی علی ذالک الوجود موجبن عند شاپی رحم اللہ فقان استثحاب حال البقائی علی ذالک الوجود تو اس بقا کے حال کا استثحاب کرنا علی ذالک الوجود اس وجود پر موجبن عند شاپی رحم اللہ یہ مصبت ہے یہ مصبت ہے امام شاپی رحم اللہ کے نزدی اے حجتن ملزمت موجبن اے حجتن ملزمتن علی الخصمی یہ حجتن یہ تفسیر کس کی کر رہے ہیں موجبن کی تفسیر کر رہے ہیں موجب مصبت ہے کیا معنی اے حجتن ملزمتن علی الخصمی ایسی دلیل ہے جو لازم کرنے والی ہے علی الخصمی کس پر فریق ہے مخالف پر یعنی مقابل پر بھئی دیکھئے خلاصہ بحث یاد رکھئے گا استصحاب خال ہا امام شافر ہوں اللہ کے نزدی یہ دلیل مصبت بھی بنے گی اور دلیل دلیل دفع بھی بنے گی دلیل دلیل مصبت بھی یہ یوں کہو یہ حجت مصبتہ بھی بنے گی اور حجت دافعہ بھی بنے گی امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے بھئی استصحاب حال یہ حجت مصبتہ بھی بنے گی اس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ حجت دافعہ بھی بنے گی اس کے ذریعے فریق مخالف کے الزام کو دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے ایک ہے حجت مصبتہ ایک ہے حجت دافعہ حجت مصبتہ وہ دلیل جو کسی چیز کو ثابت کرے وہ دلیل جو کسی چیز کو ثابت کرے دیکھئے ایک آدمی آپ پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ آپ نے میرے پچاس ہزار دینے ہیں اور عدالت میں بقائدہ گواہ پیش کر دیتا ہے یہ گواہوں کا پیش کرنا حجت مصبتہ ہے اس کی وجہ سے آپ پر وہ پچاس ہزار لازم ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے دیکھو فریق مخالف پر ایک چیز کو ثابت کرنا اس پر اس کو لازم کرنا اس کو کہتے ہیں حجت مصبتہ اور حجت ملزمہ لازم کرنے والی حجت جس پر کیا ہوتا ہے کوئی دعویٰ کیا جائے تو فریق مخالف پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی جیسے وہ گواہوں کی گواہی وہ حجت ملزمہ ہے فریق مخالف پر آپ کا دعویٰ لازم ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا امام شافر احملہ فرماتے ہیں اسی طرح اس سے ثابت حال بھی حجت مصبتہ ہے یعنی حجت ملزمہ ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور ایک ہے حجت دافعہ حجت دافعہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرے اور دوسرا ایسی دلیل پیش کر دے جس سے اس کا دعویٰ دفعہ ہو جائے یہ کیا ہوئی حجت دافعہ تو ان کے نزدیک استثاب حال حجت ملزمہ یعنی حجت مصبتہ بھی بن سکتی ہے اور حجت دافعہ بھی ہمارا مذہب یاد رکھئے ہمارے نزدیک استثاب حال وہ حجت دافعہ تو بن سکتا ہے حجت مصبتہ نہیں ہمارا کیا مذہب حجت دافعہ تو بن سکتا ہے اس کے لئے فریق مخالف کی بات ثابت نہیں ہوگی اس کو رد کیا جا سکتا ہے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے لیکن حجت مصبتہ نہیں بن سکتا اس کے لئے فریق مخالف پر کسی بات کو ثابت اور لازم نہیں کیا جا سکتا بھئی یہ معنی ہے حجتن ملزمتن علی القسمی یعنی یہ استثابہ خال ایسی حجت ہے جو لازم کرنے والی ہے فریق مخالف پر امام شافر حملہ کی نزدی وعندنا لا یقون حجتن موجبتن ولیکن ناہا حجتن دافعتن اور ہمارے نزدی کے استثابہ خال وہ حجت موجبہ یعنی حجت مصبتہ تو نہیں ہے ولیکن ناہا حجتن دافعتن لیکن وہ حجت دافعہ ہے لِعَلْزَامِ الْخَسْمِ عَلَيْهِ کس کے لئے حجت دافعہ ہے فریق مخالف نے اس پر جو الزام کیا ہے جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہے جو الزام لگایا ہے اس کے لئے یہ کیا ہے حجت دافعہ ہے وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ اور یہ اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ حَتَّى قُلْنَا فِي شِقْسِ اچھا بھئی یاد رکھئے بھئی یہ مثال ذکر کر رہے ہیں جس میں ہمارا اور امام شافی رحم اللہ کا اختلاف واضح ہوگا ہمارا اختلاف ظاہر ہوگا ان کے نزدیک مسئلہ اور طرح ہوگا ہمارے نزدیک مسئلہ اور طرح پہلے شفا سمجھ لیں شفا جانتے ہیں یا نہیں بھئی شفا اس کو کہتے ہیں شریعت نے بھئی اے آپ نے مثلا آپ کی ایک جگہ پر زمین ہے آپ کے ساتھ والی زمین کسی اور کی ہے اس نے وہ زمین کسی کو بیچ دی تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ جبرن مشتری سے وہ زمین لے سکتے ہیں وہی پیسے دے کر جو اس نے بائے کو ادا کیے تھے آپ کیا کر سکتے ہیں جبرن وہ زمین لے سکتے ہیں مشتری سے مشتری سے وہی پیسے دے کر جو اس نے بائے کو ادا کیے تھے بائے کو ادا کیے تھے اور اس کے لئے ضروری ہے بھئی حق شفا یہ دیکھئے آپ کو شریعت نے پڑوس کی وجہ سے حق شفا دیا بھئی حق شفا حق شفا اور یاد رکھئے یہ ضرر جوار کو دور کرنے کے لئے ہمارے نظرین کی حق شفا کی وجہ کیا ہے کیوں شریعت نے حق شفا دیا ضرر جوار کو پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لئے بھئی دیکھئے ایک شخ اگر پڑوسی نیک ہے تو زندگی بڑی راحت والی ہوتی ہے اور اگر پڑوسی تنگ کرنے والا ہے تکلیف دینے والا ہے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے کیونکہ وہ تو ساتھ رہتا ہے دن رات سر پر سوار رہے گا بھئی ہر وقت تکلیف دیتا رہے گا ایک دو دن چار دن کی بات بھی نہیں ہے ہمیشہ کی بات ہے بھئی تو لہٰذا اب آپ پڑوسی آپ کے پڑوسی نے زمین بیچی مثلا زید تھا آپ کا پڑوسی اس نے اپنی زمین بیچ دی آپ زید کے پڑوس پر تو راضی تھے زید تو نیک آدمی تھا بھئی تبلیغی آدمی تھا بھئی سمجھ میں آیا لیکن اب پتہ نہیں جس نے خریدی ہے وہ کس قسم کا آدمی ہو لہذا شریعت نے آپ کو حق دے دیا کہ نیا آنے آدمی آنے کے بجائے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس زمین کو اسی قیمت میں لے سکتے ہیں زبردستی سورہ سمجھ میں آگے یہ ہے شخوا بھئی یہ کیا ہے شخوا اور اس میں ضروری ہے آپ کو جس مجلس میں بے کی خبر پہنچے جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو کس نے بتایا بھئی زید نے اپنی ساتھ والی زمین آپ کے جو ہے وہ اس نے بیچ دیا آپ قورن وہیں کہیں کہ میں شخوا کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں شخوا کرتا ہوں اور گواہ بنا لیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور پھر اسی طرح تو یہ ضروری ہے اس کے اندر اگر یہ نہ کیا آپ اس وقت خاموش رہے اس کا مطلب ہے آپ بیچنے پر راضی ہیں بس آپ کا حق شخوا ختم ہو گیا بعد میں آپ کر بھی لیں لیکن یاد رکھئے پھر آپ حرام کام کر رہے ہیں حق شخوا ختم ہو چکا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آپ بعد میں کہیں میں نے تو اسی مجلس میں کیا تھا لیکن وہ تو اللہ جانتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو حق شخوا ایک تو یہ پڑوس کی وجہ سے ہوتا ہے ساتھ والی زمین اسی طرح شریک میں کوئی آپ کا زمین کو بیچے تو اس میں بھی حق شخوا آئے گا مثلا بھئی آپ نے اور زید نے مل کر ایک پلاٹ خریدا بھئی آدھے پیسے آپ کے ہیں آدھے زیدے اب یہ جو پلاٹ خریدا آپ کا اور زید کا مشترک ہے تقسیم نہیں کی اگر تقسیم کر دیتے ہیں پلاٹ کی ایک طرف آپ کا آدھے دوسرے کا تو شرکت ختم اب تو آپ پڑوسی بن گئے زمینیں الگ الگ کر لیں یہ وہ صورت بیان کر رہا ہوں جب تقسیم نہیں کی جب تقسیم نہیں کی زمین کے ایک ایک انچ میں آپ کا بھی حصہ ہے تو زید کبھی جس انچ کو بھی پکڑ لیں اس میں آپ کا بھی حصہ اور زید یہ ہے شرکت والی صورت اس شرکت والی صورت میں زید اپنا حصہ کسی اور کو بیچ دیتا ہے حصہ الگ نہیں کیا زید کسی سے کہتا ہے بھئی اس زمین میں آدھا میرا حصہ ہے وہ میں تمہیں بیچتا ہوں کسی اور کو بیچ دیتا ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں بھی شریعت نے دوسرے شریک کو شفے کا حق دیا ہے دوسرے کو تو جیسے پڑوس کی صورت میں حق شفا آتا ہے اسی طرح شرکت کی صورت میں بھی کیا آتا ہے حق شفا آتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھا شفا بھئی شفا اب آگے بتلائیں گے تو یہ شرکت والی صورت بیان کریں گے شرکت والی صورت تو ہمارے نزیق شفا جوار یعنی پڑوس کی وجہ سے بھی آتا ہے اور شرکت کی وجہ سے بھی آتا ہے یہ صورتیں مسئلہ بنائیں گے شرکت والی صورت کیوں وجہ یہ کہ ہمارے نزیق تو شفا شرکت کی صورت میں بھی آتا ہے اور پڑوس کی صورت میں بھی امام شافی رحملہ کے نزیق شفا صرف شرکت کی صورت میں تو آتا ہے پڑوس کی صورت میں شفا کا حق نہیں ہے کسی کو لہٰذا اور ہم نے تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کو ذکر کر رہا ہے لہٰذا کونسی صورت بنائیں گے یہ شرکت والی شرکت والی صورت یہ کہ مثلاً زید نے اور میں نے مل کر ایک زمین خریدی پھر زید نے اپنا حصہ کسی کو بیچ دیا جب اپنا حصہ بیچ دیا تو میں نے کہا اس مشتری سے کہ بھئی مجھے خبر ملی ہے میں حق شفا مجھے شریعت نے دیا ہے جس مجلد میں مجھے پتا چلا تھا میں نے حق شفے کا دعویٰ کیا تھا وہیں پر بھئی اور میں اب شفا کرتا ہوں آپ یہ زمین میرے حوالے کر دیں جس قیمت پر لی ہے اسی پر اگر آپ نہیں دیتے تو پھر میں قاضی کے پاس جاؤں گا میرا حق ہے اس نے کہا کہ بھئی آپ کو تو حق شفائی نہیں ہے بھئی کیوں نہیں مجھے حق شفا کہتے ہیں اس میں نے کہا بھئی میں اس زمین کے اندر زمین پہ ہی رہتا ہوں اسی پر میری رہائش ہے بھئی تقسیم ہم نے ابھی نہیں کی لیکن میں اسی پر رہتا یہی پر ہوں سمجھ میں آیا مثلا کوئی گھر تھا وانا وہ ہم نے تقسیم نہیں کی بس رہ رہے ہیں بھئی میں اسی میں رہتا ہوں اس نے کہا آپ جو رہتے ہیں کرایہ پر رہتے ہیں بھئی یا آپ کو زید نے عاریتاً دیا ہوا تھا کسی نے آپ کو یہ عاریتاً حصہ دیا ہوا ہے یا آپ کا ہے ہی نہیں بھئی آپ کا ہے ہی نہیں تو میں نے کہا نہیں نہیں میں اس میں عاریتاً نہیں رہتا میں مالک ہوں میں اس میں رہتا ہوں یہ سمین میں آدھا حصہ میرا ہے ابھی تقسیم ہم نے نہیں کی لیکن آدھا میرا ہے تو یاد رکھئے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک جو شفا کرنے والا ہے اس کے ذمہ بینا ضروری ہوگی بینا گوا پیش کرنے پڑیں گے اس بات پر مجھے کہ اس آدھی زمین میں میری شرکت ہے ویسے مجھے حق شفا نہیں ملے گا کیوں وجہ یہ کہ میں استثحاب حال کو دلیل بنا رہا تھا اور استثحاب حال حجت دافعہ تو بن سکتی ہے حجت مصبتہ نہیں بن سکتی استثحاب حال کو کس طرح دلیل بنا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی چونکہ میں اسی گھر میں رہتا ہوں تو معلوم ہوا یہ گھر میرا ہے بھئی یہ گھر میرا ہے بھئی تو میں استثحاب حال کو دلیل بنا رہا ہوں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں میں پہلے سے اس گھر میں رہا ہوں تو یہ مالک بھی اس کا میں ہی ہوں بھئی لہذا مجھے حق شکہ ہے میں نے کیا کہا استثحاب حال کو کس طرح دلیل بنایا میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں کیونکہ میں پہلے سے ہی اس میں رہتا ہوں پہلے سے حق شفا کو اور اس صحاب حال حجت مسبتہ نہیں بن سکتا حجت داپیہ تو بن سکتا لیکن حجت مسبتہ نہیں لہذا حق شفا کے لئے مجھے کیا لانا پڑے گی بھئی یہ نہ لانا پڑے گی دو گواہ پیش کرنا پڑیں گے کہ یہ زمین کا میں مالک ہوں پھر مجھے حق شفا حاصل ہو گا ورنہ حق شفا نہیں سورہ سمجھ میں آگئی ہم نے کس کو دلیل بنایا اس سے صحاب حال کو کس چیز کے لئے حق شفا کو ثابت کرنے کے لئے اور اس سے حق شفا ثابت نہیں اس سے صحاب حال حجت دافعہ تو بن سکتی ہے لیکن حجت مسبتہ فریق مخالف نے کہا تھا آپ اس گھر میں کرایہ کے طور پر رہتے ہیں یا آپ کو اس نے عاریت کسی نے دیا ہوا ہے اس کا دعویٰ نہیں ثابت ہوگا وہ میرے پر ایک بات ثابت کرنا چاہ رہے نا مجھ پر ایک بات کو لازم کر رہے کیا لازم کر پر رہتے ہیں اس کو وہ مجھ پر لازم کرنا چاہتا ہے تو اس خواب حال اس کے لیے دعفع تو بن جائے گا اس کی یہ بات تو ثابت نہیں ہوگی میں جب پہلے سے رہتا ہوں یہ دلیل ہوگی کس چیز کی میں اس کا مالک ہوں صورت فرق سمجھ میں آرہا دونوں میں حجت دعفع بنا رہا ہوں میں لیکن حجت مسبتہ نہیں بنا سکتا حجت دعفع کیسے اس کے دعوی ثابت نہیں ہو سکتا اس سے ثابت حال اس کو رد کر دے گا بھئی لیکن میرا دعوی اس کے لیے ثابت حال وہ دلیل نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے پھر بقاعدہ کیا چاہیے بھئی یہ نہ چاہیے ہوگی بھئی سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے جی آپ دیکھئے کہتے ہیں حتا قلنا فی شخصی شخص کہتے ہیں حصے کو بھئی حصہ حتا قلنا فی شخصی یہاں تک کہ ہم نے کہا حصے میں اذا بیع منت داری جب بیچا جائے وطلب شریک وشخاط اور شریک آخر نے کیا طلب کیا شخاط طلب کیا فانکر المشتری ملک طالب فی ما فی ید بس انکار کیا مشتری نے کس چیز کا انکار کیا ملک طالب مطالبہ کرنے والے کی اس نے مشتری نے کیا کہا تھا آپ اس ذر کے مالک ہی نہیں ہیں آپ اس میں عاریتن رہتے ہیں تو یہی باز کر کر رہے ہیں تو انکار کر دیا مشتری نے مطالبہ کرنے والے کی ملکیت کا اس حصے کے اندر جو اس کے قبضے میں ہے یعنی اس دوسرے حصے کے اندر جو اس شریک کے قبضے میں ہے وَيَقُولُ اور وہ مشتری یہ کہتا ہے اِنَّهُ بِالْعَارَةِ اندہ کا کہ وہ حصہ تو تمہارے پاس عاریت کے طور پر ہے کہتے ہیں اِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ کہ قول جو ہے معتبر قول جو ہے قول اے قول المشتری کس کا معتبر ہوگا مجتری کا قول ہوگا وَلَا تَجِبُ شُفَةُ إِلَّا بِبَيِّنَتِين اور شُفَة ثابت نہیں ہوگا مگر کس کیدھ رہیے بھئی یہ نہ کیدھ رہیے ہی بھئی پورا سمجھ میں آگئے بھئی لِأَنَّ شَفِعَةَ مَسَّقُ بِالْأَصْلِ اسے کیونکہ شفا کرنے والے نے استدلال کیا ہے اصل سے یعنی استدلال حال سے وَبِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ مِلْكِ ظاہراً اور اس بات سے استدلال کیا کہ قبضہ وہ دلیل ہے مالک ہونے کی ظاہری طور پر وَالظاہِرُ يَسْلُحُ لِدَفْعِ الْغَيْرِ لَا لِعِلْزَامِ شُفَعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِ فِي الْبَاقِي اور ظاہر یہ غیر کو دفع کرنے کی تو صلاحیت رکھتا ہے لَا لِعِلْزَامِ شُفَعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِ لیکن شُفے کو مشتری پر بیانا تھی کہ شفا ثابت ہو جائے گا بغیر بیانا کہ لِعَنَّ الظَّاہِرَ عِنْدَهُ يَسْلُحُ لِدَّفْعِ وَالِلْزَامِ جَمِيعًا اس لیے کیونکہ ظاہر ان کے نزدیک صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس سے اصحاب حال وہ ان کے نزدیک صلاحیت رکھتا ہے دفع کی بھی وَالِلْزَامِ جَمِيعًا اور ارضام کی بھی دونوں کی بھئی فَيَا خُضُ الشُفَعْتَ مِنَ الْمُشْتَرِ جَبْرَن پس وہ شریک لے لے گا الشفا تھا کیا چیز شفا مِنَ الْمُشْتَرِ کس سے مشتری سے جَبْرَن یہ امام شافر اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے ہمارے نزدیک تو صرف یہ کہنے سے کہ میں اس دھر میں رہتا ہوں میں مالک ہوں لہذا مجھے شفا کا حق ہے اس سے شفا کا آپ ثابت نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا پڑے گا بھئی یہ نہ پیش کرنا پڑ امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے صحابحال حجت دافعہ بھی ہے اور حجت ملزمہ یا حجت مطبطہ بھی ہے لہذا دعویٰ آپ کا ثابت ہو جائے گا اور آپ جبرن کیا کر سکتے ہیں شفا کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ جو یہاں ہے نا فَيَا خُضُ الشُفَعْتَ یہ شفا بمانے مشکوع کے ہے بھئی کس معنی میں ہے وہ حصہ وہ سہمیں مشکوع لے لے گا وہ سہمیں مشکوع جس پر شفا کیا گیا اس کو یہ شریک لے لے گا امام شافر حمالہ کے نظریک من المشتری کس سے مشتری سے جبرن جبرن لے لے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی وہ حصہ جبرن لے لے گا شفا کے ذریعے سمجھ میں آئے شفا نہیں لے گا جبرن شفا تو ثابت ہوتا ہے وہ لیا نہیں جاتا بھئی وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّخْصِ اور ماتین نے مسئلہ کو وضع کیا حصے کے اندر بھئی متن میں انہوں نے کونسے صورت بنائی شرکت والی شرکت والی حصے میں مسئلہ بنایا بھئی پڑوس میں کیوں نہیں مسئلہ بنایا پڑوس جوار والی صورت کیوں نہیں ذکر کی ماتین نے کیونکہ جوار میں شفا امام شافر حمالہ کے نظریک ہے ہی نہیں تو وہاں تو اختلاف ہی نہیں وہ تو مانتے ہی نہیں سیرے سے ہاں اس صورت میں اختلاف کی ظاہر ہونا تھا اس لئے کیا بھئی وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّخْصِ اور وَضَعَ کیا مصنف نے مسئلہ کو شخص یعنی حصے کے اندر لیا تحقق فی خلاف الشافر حمالہ تاکہ ثابت ہو جائے اس میں امام شافر حمالہ کا اختلاف دی اس لئے کیونکہ وہ خائل نہیں ہے شفا کے جوار میں جوار جوار دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اِذِي بِنَا پر ہم نے کہا فِي الْمَفْقُودِ اَنَّهُ حَيٌّ فِي مَالِ نَفْتِهِ مَفْقُود بھئی وہ شخص جو گم ہو گیا پتہ ہی نہیں زندہ ہے مردہ ہے زمین کھا گئی آسمان آسمان کھا گیا زمین نگل گئی کچھ پتہ ہی نہیں خبر ہی کوئی نہیں یہ کیا ہے مفقود الخبر مفقود الخبر یاد رکھئے مفقود الخبر جو ہوتا ہے اپنے مال کے حق میں زندہ شمار ہوتا ہے غیروں کے مال میں مردہ شمار ہوتا ہے اپنے موریسوں کے حق میں کیا شمار ہوتا ہے مردہ اپنے مال میں زندہ اور موریسوں کے مال میں مردہ ایک ہے وارث ایک مورس وارس جس کو مال ملتا ہے مورس وہ جس کا انتقال ہوا ہے جس نے آگے وارس چھوڑے ہیں بھئی وارس بنائے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی بھئی وراست میں مسئلے میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو تو اس کے جو جو وراستہ اس وقت اس کے انتقال کے وقت زندہ تھے ان کو حصہ ملے گا ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کے چھے بیٹے ہیں اس کے موت کے وقت سارے زندہ ہیں تو ساروں کو حصہ ملے گا اور اگر کسی بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں پہلے ہی ہو چکا تھا تو یاد رکھیں اس کا حصہ نہیں الگ کیا جائے گا مثلا آگے اس کے بیٹے وغیرہ تو ہیں نا یعنی مرنے والے کے پوتے وغیرہ لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ وہ بیٹا مر چکا تھا اس کا حصہ لے کر اس کے بیٹوں کو یعنی پوتوں کو دے دیا جائے نہیں وارث صرف کون بنیں گے وہ جو مرنے والے کی موت کے وقت زندہ ہوں وہ وارث بنا کرتے ہیں جو پہلے مر گئے وہ وارث نہیں بنیں گے ان کا حصہ نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اب ایک آدمی مفقود الخبر ہے گم ہو گیا اس کا پتہ ہی نہیں چھر رہا کدھر گیا کوئی خبر نہیں سالوں سے گم ہے تو کیا کریں اس کو مردہ شمار کر لیں اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیں کوئی خبر ہی نہیں کوئی عطا پتہ ہی نہیں نہیں کہتے ہیں نہیں اس کو وہ اپنے مال کے حق میں زندہ شمار ہوگا یوں سمجھا جائے گا وہ ابھی بھی زندہ ہے ابھی بھی زندہ ہے اور زندہ آدمی کا مال وارثوں کو دیا جاتا ہے نہیں زندہ نہیں وہ تو موت کے بعد دیا جاتا ہے لہٰذا اس کا مال اس کے وارثوں کو نہیں ملے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ اپنے مال کے حق میں زندہ اچھا اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا اب والد کا مال جو اس کے باقی بھائیوں میں تقسیم ہوگا اس مفقود الخبر کا حصہ بھی نکال دیں گے اس کو دے دیں گے انہیں کہتے ہیں اپنے مورسوں کے حق میں یعنی غیر کے مال میں یہ کیا شمار ہوگا مردہ شمار ہوگا ان میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا سورہ سمجھ میں آگئی تو مفقود الخبر اپنے مال میں زندہ ہے اور غیروں کے مال میں مردہ ہے یعنی اپنے مورسوں کے مال میں مردہ شمار ہوگا اس کی وجہ کیا ہے بھئی اس کی وجہ یہ استثاب حال کیا ہے استثاب حال ہے یہ استثاب حال حجت دافعہ تو بنے گا حجت مصبتہ توجہ ہے سبق کی طرف یہ حجت دافعہ بنے گا اس وقت جب یہ گم ہوا تھا کیا تھا زندہ تھا ابھی بھی کیا شمار کریں گے زندہ شمار کریں گے کس وجہ سے یہ استثاب حال ہے یہ کیا ہے اور استثاب حال حجت دافعہ بنے گا غیر کے دعویٰ کو دفع کرے گا لہذا وارثوں کا حق اس کے مال میں نہیں ثابت ہو سکتا یہ استثاب حال کیا کر رہا ہے یہ حجت دافعہ بن رہا ہے ابھی بھی اس کو کیا شمار کیا جائے گا زندہ شمار کیا جائے گا اس استثاب حال کی وجہ سے اور یہ غیر کے حق کو یعنی اس کے وارثوں کے حق کو اس کے مال میں ثابت نہیں ہونے دے گا تو یہ حجت دافعہ بن رہا ہے لیکن یہ استثاب حال حجت مصبتہ نہیں بن سکتا اگر اس کو اس وقت زندہ فرض کیا جائے تو اس کے والد کا انتقال ہوا ہے اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے یا نہیں تو آپ زندہ اس کو شمار کر رہے ہیں کس وجہ سے استثاب حال اور استثاب حال کی ذریعے آپ حجت حصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں استثاب حال تو حجت مصبتہ بن ہی نہیں سکتا اس لئے اس کا حصہ بھی ثابت نہیں ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی استثاب حال حجت دافعہ تو ہے لیکن حجت مصبتہ نہیں ہے یہ مانا اور اسی بنابراہ ہم نے کہا پھر مفقود شخص کے اندر وہ شخص جو گم ہو گیا ہو کہ انہو حیون فی مالی نفسی کہ وہ زندہ ہے اپنے مال کے حق میں فلا یقسم مالہو بینہ برستی پر تقسیم نہیں کیا جائے گا اس کے مال کو اس کے وارثوں کے درمیان ومیتن فی مالی غیری ہی اور یہ مفقود جو ہے مردہ ہے غیر کے مال میں فلا یرسو ممالی مورسی ہی لہذا یہ اپنے مورس کے مال میں وارث نہیں ہوگا لئنہ حیاتہو بستثاب الحالی اس لیے کیونکہ اس کی زندگی کس کے لئے ثابت ہے استثاب حال کے لئے ہم نے اس کو اس وقت زندہ شمار کیا ہے وہو یسلح داقعن لی ورستی ہی اور یہ استثاب حال صلاحیت رکھتا ہے اس کے برسہ کو ان کے لئے داقع بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لا ملزمن على مورسی ہی لیکن اپنے مورس پر لازم کرنے والا نہیں بنتا نہیں بن سکتا بھئی وَمِنْ حَاظَلْ جِنْسِ مَسَائِلُ اُفَرُ قَثِیرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْحِ شارح فرماتے ہیں اور اسی جنس میں سے یعنی اسی قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو مذکور ہیں فقہ کے اندر وَلِحْتِ جَاجُ بِتَعَارُضِ الْأَشْبَاحِ اور استدلال کرنا تَعَارُضِ اَشْبَاحِ سے تَعَارُضِ اَشْبَاحِ اَشْبَاحِ جَمْعَا ہے شِبْحُن کی شِبْحُن کا مانا ہے مِسْلُن شِبْحُن کا کیا مانا یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ایک ہے شِبْحُن ایک ہے شَبْحُن شِبْحُن کا مانا ہے مِسَل اور شَبْحُن کا مانا ہے مُشَابَحَت وہ مصدر ہے مصدر بھئی تو شِبْحُن بھئی کی جمع ہے اشْبَاح صورت یہ ایک چیز ہے اس کی مشابہت دو چیزوں سے ہے ایک چیز ہے اس کی مشابہت کتنی چیزوں سے ہے دو چیزوں سے اور تو ایک مشابہت اس کی یہ پہلی چیز سے بھی ہے اس کی مشابہت یہ دوسرے چیز سے بھی ہے اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ جو اشباہ ہیں اس چیز کے جو دو مشابہ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی زد ہیں یہ کیا ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں اس کو کہتے ہیں تَعَارُزُ الْأَشْبَاح مشابہ چیزوں کا ایک دوسرے کے متعارض ایک دوسرے کے مقابل ہونا کس کیا ہونا بھئی دیکھئے ویسے مثال کے طور پر زید کی مشابہت بکر سے بھی ہے زید کی مشابہت خالد سے بھی ہے تو یہ دونوں زید کے دونوں کے ساتھ مشابہت اور یہ جو زید کے اشباہ ہیں یہ دونوں کون کون بکر اور خالد وہ ایک دوسرے کی زد ہیں وہ کیا ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں تو اب زید کو کس کا حکم دیں ہم بکر کے بھی تو وہ مشابہ ہے خالد کے بھی مشابہ اور حکم دونوں کے زد ہیں تو اب اس کو بکر والا حکم دیں یا خالد والا حکم دیں بھئی پورا سمجھ میں آگئی تو یہ جس میں اختلاف ہے یہ ہوا متنازع فی جس میں اختلاف ہے وہ کون ہے مثلا زید زید متنازع فی ہے اس میں جھگڑا ہے اس کو کس کا حکم دیا جائے اس کو بکر کا حکم دیں یا اس کو خالد والا حکم دیں بھئی تو کہتے ہیں وَلِحْتِجَاجُ بِتَعَارُزِ الْأَشْبَاهِ وَلِحْتِجَاجُ بِتَعَارُزِ الْأَشْبَاهِ حال پر ہے اور اس کے لئے مبتدہ کیا تھا مثلو ہو تو اس کے لئے بھی مبتدہ کیا ہوگا مثلو اور اسی کے مثل ہے اختجاج بِتَعَارُزِ الْأَشْبَاهِ کس کے مثل ہے اعتراض کے مثل تعارضِ اَشْبَاهِ کس کے مثل اعتراض کے مثل کس چیز میں دلیل بننے کی صلاحیت نہ رکھنے میں یعنی جیسے اعتراض کا دلیل بننا باطل ہے اسی طرح تعارضِ اَشْبَاهِ کا دلیل بننا بھی باطل ہے بھئی تو کہتے ہیں اعتراض کے مثل ہی ہے تعارضِ اَشْبَاهِ کس چیز میں اس کے مثل ہے اعتراض کے مثل اعتجاج بِتَعَارُزِ الْأَشْبَاهِ کہتے ہیں فِي عَدمِ صلاحیتِهِ لِلْدَلِيلِ اس بات میں یہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَنَافِ اَمْرَيْنِ کُلُّ وَاعِدٍ مِّنْهُمَا مِمَّا يُمْكِنُ اَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بھئی وہ تعارضِ اَشْبَاهِ میں نے سمجھایا آپ کو سمجھ میں آگیا اب اسی کو عبارت میں ذکر کر رہے ہیں توجہ سے سمجھ لیں کہتے ہیں وَهُوَ عِبَارَةٌ تعارضِ اَشْبَاهِ وَاعِبَارَةٌ عَنْ تَنَافِ اَمْرَيْنِ دو چیزوں کا ایک دوسرے کے منافی ہونا دو چیزوں کا دو امرین کا ایک دوسرے کے منافی ہونا کُلُّ وَاعِدٍ مِّنْهُمَا ان دو چیزوں میں سے ہر ایک جو ہے مِمَّا ان چیزوں میں سے ہے يُمْكِنُ اَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ کہ ممکن ہے اس کے ساتھ مُتَنَازَعُ فِيهِ یہ دونوں کس قسم کے ہیں بھئی دو چیزیں ہیں کون تھے وہ مثل بھئی زہد کے بکر اور خالد یہ دو تو یہ دو امروں کا دو چیزوں کا ایک دوسرے کے منافی ہونا اور ان دونوں میں سے ہر ایک اس قسم کا ہے کہ اس کے ساتھ زہد کو یعنی اس مُتَنَازِعُ فِيهِ کو ملانا ممکن ہے یعنی زہد کو دیکھا جائے تو خالد کے ساتھ بھی ملائے جا سکتا ہے زہد کو دیکھا جائے تو بکر کے ساتھ بھی ملائے جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہ قول زفر رحمہ اللہ تعالی پی عدم وجوب غسل المرافق جیسے کہ امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے کس بارے میں پی عدم وجوب غسل المرافق کوہنیوں کے دھونے کے واجب نہ ہونے میں کہ کوہنیوں کا دھونہ واجب نہیں اس بارے میں امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے بھئی کیا قول ہے مینالغایات یہاں سے وہ قول شروع ہو رہا ہے مینالغایات سے کیا ہے امام زفر رحمہ اللہ کا اور یہ قول کس مسئلے سے متعلق ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ کوہنیاں بھئی ہمارے نزدیک تو کوہنیاں دھونہ وضوح میں فرض ہیں کوہنیاں نہ دھوئیں تو وضوحی نہ ہوا وہ کیا فرماتے ہیں کوہنیاں دھونہ فرض نہیں وہ فرض سے خارج ہیں بھئی ان کا دھونہ فرض نہیں تو اس بارے میں ان کا قول ہے وہ فرماتے ہیں مینالغایات ماید قلوخ المغیہ بھئی دیکھئے صورت یہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کوہنیاں ہے نا کوہنیاں آیت وضوح کس طرح ہے فَاخْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَعَيْدْ يَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِي اور دھو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک تو مرافق یہ الہ اس پر داخل ہو رہا ہے اور الہ جس پر داخل ہو اس کو کہتے ہیں غایا الہ جس پر داخل ہو اسے کیا کہتے ہیں غایا اب یہ الہ اس پر داخل ہوا یہ غایا ہوا اور غایا دو قسم پر ہیں بعض غایا وہ ہوتے ہیں جو مقبل میں داخل ہوتے ہیں مقبل کے حکم میں اور بعض غایات وہ ہیں جو مقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتے مثلا میں کہتا ہوں قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ اَوَّلِهِ الٰآخِرِهِ میں نے کتاب کو پڑھا شروع سے لے کر آخر تک غایا کیا ہے غایا غایا الٰآخِرِهِ یہ آخر ہی کیا ہے غایا اور آپ بتائیے یہ بھی اس کو بھی میں نے پڑھایا نہیں آخر تک سارا پڑھا بھئی تو سارا داخل ہوا تو دیکھو یہاں غایا مقبل کے حکم میں داخل مقبل کا کیا حکم تھا آخر سے مقبل کتاب کا جو حصہ تھا اس پہ میں نے کیا حکم لگایا کہ میں نے اس کو پڑھا ہے تو وہی حکم کس کے لئے غایا کے لئے بھی ہے تو کہتے ہیں دیکھو بعض اوقات غایا مغیہ کے حکم میں داخل ہوتا ہے اور بعض اوقات غایا مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا جسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کیا ہے غایا کیونکہ اس پر کیا داخل اور رات بھی روزے میں داخل ہے یا روزے میں نہیں داخل رات تو روزے میں داخل نہیں غروبی آفتاب ہوتے ہی روزہ مکمل ہو جاتا ہے تو دیکھو یہاں پر غایا مغیہ کے حکم میں داخل نہیں معلوم ہوا غایا دو قسم کے ہیں کچھ وہ ہیں جو ماقبل کے حکم میں داخل ہوتے ہیں کچھ وہ ہیں جو ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتے تو یہاں پر جو ہے یہ جو الیل المرافق آیا یہ مرافق بھی غایا ہے اور اس کو دیکھا جائے کس کا حکم دیا جائے ماقبل میں اس کے حکم میں اس کو داخل کیا جائے یا داخل نہ کیا جائے اگر داخل کرتے ہیں تو کونیوں کا دھونا بھی فرض اور اگر داخل نہیں کرتے تو کونیوں کا دھونا فرض نہیں تو اس کی مشابہت اس مرافق یہ جو غایا ہے اس کی مشابہت اس الہ آخری ہی سے بھی ہے اس کی مشابہت الہ لیل سے بھی ہے کیونکہ دونوں غایا ہیں نا دونوں سے اس کی مشابہت ہیں اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں الہ آخری ہی اور الہ لیل الہ آخری ہی اور الہ لیل کیسے ایک دوسرے کی زید ہیں الہ آخری ہی وہ ماقبل کے حکم میں داخل اور الہ لیل یہ ماقبل کے حکم میں داخل نہیں تو دیکھا یہ الہ مرافق اس کے مشابہ دونوں غائیات سے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں بھئی تو یہ کیا ہوا تعارض الاشبع تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض غائیات وہ ہیں جو مغیہ میں داخل ہوتے ہیں بعض غائیات وہ ہیں جو مغیہ میں داخل نہیں لہذا کوہنیاں بھی داخل ہیں یا داخل نہیں شک آ گیا کیا آ گیا شک آ گیا کہ ان کا بھی دھونا فرض ہے یا نہیں اور شک کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی لہذا کوہنیوں کا دھونا فرض ثابت نہیں لہذا وہ فرض نہیں بھئی ان کو نہیں دھویا جائے گا دلیل سمجھ میں آ گئی دلیل کیا کہ اس کے داخل ہونے یا نہ ہونے میں کیا ہے شک تو شک کی وجہ سے یہ داخل نہیں ہوں گی لہٰذا ان کا دھونہ فرض نہیں تو وہ فرماتے ہیں من الغائیات ما یدکلو فی المغیہ کے غائیات میں سے بعض وہ ہیں جو داخل ہوتی ہیں مغیہ میں جیسے عربوں کا قول ہے قرات الكتاب من اول ہی الہ آخر ہی میں نے یہ کتاب پڑھی اول سے لے کر اس کے آخر تک بھئی ومنہ ما لا یدکلو اور غائیات میں سے بعض وہ ہیں جو مغیہ میں داخل نہیں ہوتے جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے ثم اتمو سیاما الاللہ پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک فلا تدخلو المرافق فی عبدالین ان کی فلا تدخلو المرافق فی وجوب غسل الیدی پس داخل نہیں ہوں گی کونیا فی وجوب غسل الیدی ہاتھ کے غسل کے وجوب میں ہاتھ کا دھونہ جو فرض ہے واجب ہے اس وجوب میں یہ کونیا داخل نہیں ان کا دھونہ واجب نہیں بشک کی کس وجہ سے شک کی وجہ سے لئن نشک لا يثبتو شیئن اصلہ اسے کیونکہ شک ثابت نہیں کرتا کسی چیز کو بھی سیرے سے کسی شک ثیرے سے کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا وَحَذَا عَمَلٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ہم جواب دے رہے ہیں امام زفر کو ہم کہتے ہیں یہ تو عمل ہوا بغیر دلیل کے یہ عمل ہوا بغیر دلیل کے عمل ہے آپ کا بھئی دلیل چاہیے ہمیں دلیل دیں یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں بغیر دلیل کیا جی مولانا فقاہا ان پر اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں انسان حیران ہوتا ہے وہ دلائل جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں گھنٹوں درکار ہوتے ہیں ہواشی دیکھنے پڑتے ہیں شروع ہاتھ دیکھنے پڑتی ہیں تب کہیں جا کر وہ مسئلہ کھلتا ہے اچھا یہ معنی اور فقاہاں نے دیکھو یہ دلیلیں بھی قائم کی غور بھی کرتے اختلاف بھی کرتے تھے اور عجیب عجیب گہرے دلائل ان کے بھئی اب انہوں نے آپ میں نے دلیل ذکر کر دی امام زفر کی دلیل تھی یا نہیں تھی بھئی دلیل تو تھی اور ماتین آگے کیا کہہ رہے ہیں جواب میں آزا عملن بغیر دلیل یہ عمل ہے بغیر دلیل کے دیکھیں آگے بتائیں گے کس طرح بغیر دلیل کے ہے بھئی یعنی یہ جو استدلال کیا یہ جو استدلال ہے جس کے ذریعے استدلال کیا امام زفر رحمہ اللہ نے یہ استدلال جو ہے عملن بغیر دلیل یہ عمل ہے بغیر دلیل کے فیقون فاسدن پس یہ فاسد ہے لئنہ شک امرن حادثن اس لئے کیونکہ شک تو ایک امر حادث ہے ایک پیدا ہونے والی چیز ہے نئی چیز ہے بھئی یہ کیا ہے نئی چیز بھئی امام زفر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کوہنیا داخل نہیں کیونکہ ان کے داخل ہونے میں شک ہے تو شک ہے شک نہیں ہے شک وجودی چیز ہے یا نہیں شک ہے وہ کہہ رہے ہیں نا شک ہے کیا کہہ رہے ہیں شک مالوں گا شک کیا چیز ہے وجودی پہلے نہیں تھا اب کیا آ گیا آپ بھی کسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ مجھے شک آ گیا بھئی شک کیا ہے ایک وجودی چیز ہے ایک امر حادث ہے پیدا ہوا ہے ایک وجودی چیز ہے اور وجودی چیز کے لئے کیا چاہیے دلیل چاہیے آپ نے کہا کوہنیاں داخل دلیل پر توجہ رکھنا عجیب پیاری دلیل ہے جو جواب دے رہے ہیں آپ نے امام زفرہ اللہ کیا فرمایا کوہنیاں داخل نہیں کیوں کیونکہ داخل ہونے میں شک ہے تو آپ نے کہا شک ہے ایک وجودی چیز مان لی شک ہے تو شک پہ پہلے دلیل میں شک پہ کیا دیں ہمیں دلیل دیں شک ہے وجودی چیز ہے شک آپ ثابت کر رہے ہیں کسی چیز کے اس بات کے لیے کیا چاہیے دلیل چاہیے وہ کہتے ہیں ان سے ہم دلیل مانگیں گے اگر وہ دلیل دے دیں دلیل اس کی کیا ہے تعارضے دیکھیں آگے ذکر آرہا ہے تو کہتے ہیں یہ بغیر دلیل کے عمل ہے فیقونو فاسدن پس یہ فاسد ہوگا لی انہ شک کامرن حادث اسے کیونکہ شک ایک امر حادث ہے ایک نئی پیدا ہونے والی چیز ہے فلابدلہو من دلیل لہذا اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے فَإِن قَالَ دَلِيلُهُ بس اگر انہوں نے کہا کہ ان کی دلیل جو ہے تعارض الاشباہی وہ کیا ہے تعارض الاشباہ ہے انہوں نے کہا شک آیا ہم نے کہا شک پہ دلیل دیں انہوں نے کہا تعارض الاشباہ ہے اس کی دلیل شک کی دلیل کیا ہے تعارض الاشباہ ہے بھئی وہ جو دو غایہ اپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے متعارض تھے وَتَعَرُض الاشباہ تو وہ دلیل ہے تو کہ قلنا ہم کہیں گے وَأَيْزَنْحَادِثُنُ بھئی تعارض الاشباہ بھی ایک وجودی چیز ہے یا نہیں آپ کہیں گے کہیں کہ کہیں پر کہتے ہیں تعارض الاشباہ ہے کہیں کہتے ہیں نہیں جب کہتے ہیں ہے تو معلوم ہوا ایک وجودی چیز ہے نا تو وجودی چیز کے لیے کیا چاہیے دلیل آپ نے پہلے کہا اس میں شک ہے ہم نے کہا شک کی کیا دلیل ہے شک کی ایک وجودی چیز ہے اس لئے اس کا وجود ثابت کرو اگر وہ جواب میں یہ کہتے ہیں شک کی دلیل کیا ہے تعارض الاشباہ ہے ہم کہتے ہیں تعارض الاشباہ بھی کیا ہے ایک وجودی چیز ہے کیا ہے اور وجودی چیز کے لیے کیا چاہیے دلیل چاہیے دلیل چاہیے دیکھئے بھئی قلنا ہم کہیں گے وَأَيْزَنْ حَادِثُنْ یہ بھی حادث ہے لَا بُدَّ لَهُمِنْ دَلِيلِ اس کے لیے بھی دلیل کہونا ضروری فَإِنْ قَالَ پس اگر انہوں نے یہ کہا دلیل ہو کہ اس تعارض الاشباہ کی دلیل جو ہے دخول بازل غائیاتی مَعَا عَدَمِ دُخُولِ بَعْدِهَا باز غائیات کا داخل ہونا ساتھ باز غائیات کے داخل نہ ہونے کے یہ دلیل ہے باز غائیات داخل ہیں باز غائیات داخل نہیں یہی تو تعارض الاشباہ ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے دلیل جو ہم جواب دے رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کہا انہوں نے کیا کہا تھا کونیوں کا دھونا واجب نہیں کیونکہ اس میں کیا ہے شک ہے ہم نے کہا شک ایک وجودی چیز ہے دلیل چاہیے اگر وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل شک کی کیا دلیل ہے تعارض الاشباہ ہے ہم کہیں گے تعارض الاشباہ بھی کیا ہے ایک وجودی چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں تعارض الاشباہ ہے دلیل دیں کہاں سے ہے تاروزِ اشباہ وہ تاروزِ اشباہ کی کیا دلیل دیں گے مثلا وہ کہتے ہیں اس کی تاروزِ اشباہ کی دلیل یہ ہے کہ بعض غیاء داخل ہوتے ہیں بعض غیاء داخل نہیں ہوتے یہی تو تاروزِ اشباہ ہے تو قُلْنَا لَهُ ہم کہیں گے حَلْتَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ مِنْ اَيِّ قَبِيلٍ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو متنازع فی ہے یہ کس قبیل سے ہے کون ہے متنازع فی کس میں جھگڑا ہے جھگڑا کس کے بارے میں کونیوں کے بارے میں یہ جو متنازع فی ہے آپ نے کہا بعض غیاء مغیہ میں داخل ہوتے ہیں بعض غیاء مغیہ میں داخل نہیں ہم نے کہا یہ کس قبیل سے ہے یہ کونیا یہ ان غیاء کی قبیل سے ہے جو داخل ہوتے ہیں یا یہ ان غیاء کی قبیل سے ہے جو داخل نہیں ہوتے ہم نے کہا آپ کیا جانتے ہیں متنابع کی کس قبیل سے ہے فائن قال اگر انہوں نے کہا آلمو میں جانتا ہوں انہوں نے کیا کہا میں جانتا ہوں فقط ذالہ شک پھر تو شاکی ختم ہو گیا اور آپ کی بنیاد دلیل کی بنیاد کس چیز پر تھی شاک پر تھی معلوم ہے شک ہے ہی نہیں و جا تو کہے دے فقط ذالہ شک تو پھر تو شک ختم ہو گیا و جا العلم اور کیا آ گیا علم یعنی یقین آ گیا و این قالا اور اگر انہوں نے یہ کہا لا آلمو مجھے علم نہیں ہم نے کہا کہ یہ متنابع کی کس قبیل سے کس غیر کی قبیل سے ہے جو داخل ہوتے ہیں یا جو داخل نہیں ہوتے اگر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں فی تو شاکی ختم اور اگر انہوں نے کہا میں نہیں جانتا فقد اقرر بی جہلی تو پس انہوں نے کس چیزے اقرار کر لیا اپنے جہالت کا اقرار کر لیا و عادم دلیل معہو اور کس چیزے اقرار کر لیا اپنے پاس دلیل کے نہ ہونے کا اقرار کر لیا آدم کا عطف ہے بی جہلی ہی پر بھئی یہ باقی تخت ہے تو انہوں نے اپنے بات دلیل نہ ہونے کا اقرار کر لیا وہو اللہ یکون حجتن علینا اور یہ ہمارے اوپر حجت دلیل ہی نہیں ہے تو ہمارے پر اس کیسے حجت بان سکتی ہے بھئی ہمارا مذہب تو کیا ہے کونیہ کا دھونا فرض ہے واجب ہے اور اس کی بہت وہ الہ کے اندر حروف معانی میں گزر چکی ہے بتلایا تھا کہ غایہ اگر مغیہ میں پہلے سے داخل ہو اسی کی جنس میں سے ہو تو الہ کے بعد بھی داخل ہی رہے گا الہ کے عربی میں ید کا اطلاع یہ کندھے سے لے کر انگلیوں تک پورے بازو پر ہوتا ہے اس کو ید کہتے ہیں تو اس کے اندر کوہنی داخل ہے یا نہیں کوہنی داخل ہے تو الہ کے لانے کے بعد بھی یہ داخل ہی رہے گی اور وہاں روزے کا ذکر تھا روزہ دن میں رکھنے کا حکم ہے اور آگے لیل ہے تو کیا لیل رات دن میں داخل ہے وہ داخل نہیں ہے لہذا وہاں پر وہ الہ کے لانے کے بعد بھی خارج ہی رہے گی سورہ سمجھ میں آگئی تو ہم تو ہمارے خلاف دوبارہ سن لو بھئی ساری بحث کا خلاصہ امام زفر رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ بعض غیات داخل ہوتے ہیں بعض غیات داخل نہیں ہوتے لہذا کوہنیاں کوہنیوں کے وجوب غسل کے اندر داخل ہونے میں شک آیا اور شک کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی لہذا کوہنیوں کے دھونے کا وجوب بھی ثابت نہیں ہوگا واجب نہیں ہم نے کہا یہ تو آپ عمل کر رہے ہیں بغیر دلیل کے اس لیے کیونکہ آپ نے کہا کیا دلیل ذکر کی کہ ان کے داخل ہونے میں شک ہے تو شک تو ایک وجودی چیز ہے آپ نے کہا شک ہے تو اس پر دلیل پیش کریں کہ کیا ہے شک انہوں نے کیا شک میں دلیل پیش کی اگر وہ ذکر کریں کہ جیس کی دلیل تعارض اشباہ ہے ہم کہتے ہیں تعارض اشباہ بھی کیا ہے ایک وجودی چیز ہے اس پر دلیل پیش کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ تعارض اشباہ یہی تو ہے بعض غیات داخل ہوتے ہیں مغیر میں بعض غیات مغیر میں داخل نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کوہنیاں ہیں یہ کس قبیل سے ہیں یہ داخل ہیں یا داخل نہیں یہ کس قبیل سے اس کا تعلق ہے تو اس کے وہ دو جواب دے سکتے ہیں یا کہیں گے مجھے علم ہے یا کہیں گے مجھے علم نہیں اگر وہ کہتے ہیں مجھے علم ہے تو شخص تو نہ رہا اور ان کی دلیل کی بنیاد کس پر تھی شخص پر دلیل ختم اور اگر وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تو انہوں نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا اس بات کا اقرار کر لیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جب دلیل نہیں ہے تو پھر کس چیز کو دلیل پیش کر رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی وَلَيْتِ جَاجُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ إِلَّا بِوَصْفِي يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ اور اس پہ دلال کرنا اس چیز کے ذریعے جو مستقل نہ ہو مگر کسی ایسے وصف سے کہ واقع ہو اس کے ذریعے فرق بھئی ایک اور قسم ذکر کر رہے ہیں بتلایا ہمارے نزدیک اتراد بھی دلیل نہیں بن سکتا ہمارے نزدیک تعلیل بھی نفی بھی دلیل نہیں بن سکتی ہمارے نزدیک استحاب حال بھی دلیل نہیں بن سکتی ہمارے نزدیک تعارضِ اشباب بھی دلیل نہیں بن سکتے آپ ایک اور کس دلیل ذکر کر رہے ہیں جو بات کے نزدیک دلیل ہے ہمارے نزدیک دلیل نہیں وہ کیا کہتے ہیں استدلال احتجاج استدلال کرنا بی ما ایسے وصف سے ماں سے کیا مراد ہے استدلال کرنا ایسے وصف سے لا يستقلو کہ وہ مستقل نہیں ہیں کہ وہ یعنی اس بات حکم میں مستقل نہیں ہے اکیلے اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا اکیلے اس سے حکم ثابت نہیں تو اگر تو استدلال کرنا ایسے وصف سے جو مستقل نہ ہو کس چیز میں مستقل نہ ہو اس بات حکم میں بھئی دیکھیں مثلا ایک حکم ہے یہ ایک حکم ہے یہ دو وصف مل کر اس حکم کو ثابت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دو وصف مل کر اس حکم کو ثابت کر رہے ہیں تو ان دو وصفوں میں سے کوئی ایک بھی مستقل نہیں ہے اکیلہ اس حکم کو نہیں ثابت کر سکتا جب تک اس کے ساتھ وہ دوسرا وصف بھی نہ آئے بھائی سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں استدلال کرنا بیمہ ایسے وصف سے لا یستقل لو جو خود مستقل نہیں حکم کے ثابت کرنے میں مگر ایک اور ایسے وصف کے ساتھ جس کے ذریعے کیا حاصل ہو جائے گا جس کے ذریعے فرق حاصل ہو جائے گا کیا حاصل ہو جائے گا فرق حاصل ہو جائے گا اصل اور فرق کے درمیان سورت سمجھ میں آگئی تفصیل آگئے آ رہی ہے بھئی کہتے ہیں یہ بھی آتف ہے ما قبل پر یعنی اتراد اتراد ہی کے مثل ہے کس چیز میں وجہ تشبیہ درمیان میں لے آئے بھئی فی عدمی صلاحیتی لیل دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں اتراد ہی کے مثل ہے کیا چیز التمسکو استدلال کرنا بالعمر جامعی وہ امر وہ چیز الجامعی جو جامع ہے مراد ہے بھئی وہ علت بھئی کیا ہے علت ہوتی ہے نا اصل اور فرہ دونوں میں کوئی جامع ہوتی ہے دونوں میں پائی جاتی ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو استدلال کرنا بالعمر الجامع اللہ ذی اس امر جامع سے اللذی لا يستقل بی نفسی جو خود مستقل نہیں ہے کس چیز میں مستقل نہیں ہے فیش باطل حکمی حکم کے ثابت کرنے میں بھئی عبارت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ امر جامع امر جامع کیوں کہا میں نے تو وصف کہا تھا انہوں نے کیا کہا امر جامع کیوں کہا اس وصف کو کیونکہ علت کی بات چال رہی ہے اور علت جامع ہوتی ہے کس میں جمع کرنے والی ہے کس کو اصل اور فرہ تو دونوں میں پائی جاتی ہے تو یہ وہ وصف مراد وہی وصف ہی ہے جو میں نے اوپر ترجمہ کی اس کو ذہن میں رکھیں اس سے دلال کرنا اس عمر کے ساتھ اس وصف کے ساتھ جو جامع ہے ایسا وہ جامع وصف لا يستقل لبی نفسی جو خود مستقل نہیں ہے فی اس بات الحکمی حکم کے ثابت کرنے میں اللہ بن زمام وصف مگر ایک ایسے وصف کے ملنے سے یقعو بھی الفرقو جس کے لئے کیا واقع ہوگا فرق آ جائے گا بین الاخضی والفرعی اصل اور فرق کے درمیان حیث اللہ یوجد بوافی الفرعی اس حیثیت سے کہ وہ فرق میں نہیں پایا گیا صورت مسئلہ یہ بھئی یہ باز شوافے کا مذہب بیان ہو رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے یہ باز شوافے کا مذہب وہ کہتے ہیں کہ مد سے ذکر ناقض للوضو ہے وہ کیا فرماتے ہیں باز شوافے کہ مد سے ذکر ناقض للوضو ہے یعنی بغیر کسی خائل کہ اگر مد سے ذکر ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا مد سے ذکر ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور گویا یعنی مد سے ذکر ان کے نزدیک حدث ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کا قول ہیم فی مد سے ذکری جیسے کہ ان کا قول ہے مد سے ذکر میں شافعیتی ذمیر کا مرجع بتلا دیا یعنی کہ باز شوافے کا قول ہے فی جال مد سے ذکری ناقضا للوضو مد سے ذکر کو ناقض للوضو بنانے میں یہ اب قول آیا ان کا کہ انہو مد سے ذکر کیا ہے مد سے فرج ہے یعنی شرمگاہ کو چھونا ہے فکان حدثا تو یہ کیا ہوا حدث حدث بے وضوح ہونا بھئی تو یہ حدث ہوا جیسے کہ وہ اس کو مس سے ذکر کرے اس حال میں کہ وہ پشاب کر رہا ہو بالا یعبول کے معنی پشاب کرنے کے جیسے کہ وہ مس سے ذکر کرے اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا ہو پشاب کر رہا ہو دیکھیں کاف داخل کیا جیسے کہ مس سے ذکر کرے اس حال میں کہ وہ پشاب یہ ہے مقی صالح مس سے ذکر حالت بال میں مس سے ذکر حالت بال میں یہ کیا ہے مقی صالح اور اس پر قیاس کیا محض مس سے ذکر کو ایک مس سے ذکر ہے بال کرتے ہوئے ایک مس سے ذکر ویسے ہے ویسے جو مس سے ذکر ہے وہ ہے مقی اور مس سے ذکر ہے فی حالت البول وہ کیا ہے مقی سمجھ نہیں آیا بھئی تو ہم کہتے ہیں فہاذا قیاس فاسد ہے لئنہ لم یعتبر فی المقی سی علیہ فإن لم یعتبر لئنہ لم یعتبر فی المقی سی علیہ اگر اعتبار نہ کیا جائے مقی سالے میں مقی سالے کیا تھا مس مس فی حالت البول مس فی حالت البول یہ ہے مقی سالے اس پر قیاس کر رہے ہیں کس پر قیاس کر رہے ہیں مس سے ذکر کو اب ہم کہتے ہیں مقی سالے کیا ہے مس زکر فی حالت البول اس میں آپ حالت بول کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے دوی صورتیں ہیں یا آپ نہ اس حالت میں بھی مس ذکر ہو رہا ہے لیکن اس میں آپ بول کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں اگر آپ اس میں اعتبار نہیں کرتے کس میں مقی سالے میں حالت بول کا اعتبار نہیں کرتے تو مقی سالے صرف کیا رہے گیا صرف مس ذکر رہے گیا حالت بول کا تو اور مقی بھی کیا ہے مسے زکر تو مسے زکر کو مسے زکر پر قیاس کر رہے ہیں تو یہ قیاس علا نفسی ہی لازم آیا بھئی ایک چیز کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جاتا اس کو غیر پر قیاس کیا جاتا ہے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ اس حالت میں حالت بال کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے اگر اعتبار نہیں کرتے تو پھر تو قیاس شیعلا نفسی ہی لازم آئے گا بھئی یہی بات کر رہے ہیں اگر اعتبار نہ کیا جائے مقیس علیہ میں کس چیز کا قید البولی بول کی قید کا تو یہ مس کا قیاس ہوا اپنی ہی ذات پر وَهُوَ خَلْفٌ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں خلف پڑھیں خلف کا معنی ہے منطق استعلاح ہے خلف محال چیز جس سے لازم آئے نممکن چیز ایک لازم آئے جس سے اس کو کیا کہتے ہیں خلف کہتے ہیں بھئی منطق میں آپ نے پڑھا ایک دوسرے کے مقابلے میں دلیلیں پر ذکر کرتے ہیں قیاس ذکر کیے جاتے ہیں اور جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ ہمارے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے تو اس سے ایک محال چیز لازم آتی ہے لہٰذا آپ کا دعوے آپ کی بات درست نہیں ہمارا دعوے ثابت ہو گیا بھئی تو اس کو وہ محال چیز جو لازم آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ خلف یعنی خلافِ عقل کے معنی میں کر لیں اس کو یہاں کس معنی میں کر لیں خلف تو اس صورت میں تو مصد زکر کا قیاس اپنے ہی اوپر ہوا وَهُوَ خُلْفٌ اور یہ خلاف العقل بات ہے کہ اپنے ہی اوپر قیاس کیا جائے یا اس کو خلق پڑھنے خلق کا معنی ہے بیکار بات تو کہتے ہیں اس صورت میں تو مصد زکر کا قیاس اپنی ہی ذات پر ہوا وَهُوَ خَلْفٌ اور یہ بیکار بات ہے یہ اپنے ہی اوپر قیاس یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے یہ کونسے صورت تھی کہ آپ نے مصد زکر کا قیاس کیا کس پر مصد زکر فی حالت البوت آپ مقیس علیہ میں حالت بول کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے اگر نہیں کرتے تو یہ تو قیاس حالا نفسی ہی ہے اور اگر آپ حالت بول کا اعتبار کرتے ہیں پھر تو مقیس اور مقیس علیہ الگ ہو گئے کیونکہ وہاں پر حالت بول ہے اور مقیس میں تو حالت بول نہیں ہے پھر تو یہ قیاس مال فارق ہوا مختلف چیز پر قیاس کر رہے ہیں آپ بھئی حالانکہ قیاس تو کس پر ہوتا ہے اپنی جیسی چیز پر ہوتا ہے مختلف چیز پر نہیں ہوتا ہے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَإِنِ عَتُبِرَ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ اور اگر اعتبار کیا جائے مقیس علیہ میں اس قید کا يَقُونُ فَارِقًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ تو یہ قید جو ہے فرق کرنے والی ہے اصل اور فرع کے درمیان اس فی الاصل ناقضی ہوا البولو اسی کیونکہ اصل کے اندر جو ہے وہ ناقضِ وضو کیا چیز ہے ہوا البول وہ تو پیشاب ہے وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْفَرْعِ اور وہ تو فرع میں صرف خالی مسئل ذکر وہاں تو پیشاب پایا یا نہیں گیا تو وہاں تو حضور نہیں ٹوٹنا چاہیے وَقَدْ عَارَضَ هَذَا الْقِيَاسَ الْحَنَفِيَّتُ اور معارضہ کیا ہے اس قیاس کا یعنی مقابلہ کیا ہے اس قیاس کا الْحَنَفِيَّتُ کس نے احناف نے مُعَارَضَتَ الْفَاسِدِ جس طرح فاسد کا مقابلہ فاسد سے کیا جائے بھئے احناف نے یہ باز شوافے کی دلیل تھی کہ مسئل ذکر ناقض لیل وضو ہے اور اس کو انہوں نے قیاس کیا تھا کس پر مسئل ذکر حالت البول پر ہم نے جواب دے دیا بھئی کیا دیا جواب اس کا جیس کے آپ حالت البول کا اعتبار کریں گے یا نہیں اگر نہیں کرتے تو قیاس سشحہ اللہ نفسی ہی لازم آئے گا اور اگر کرتے ہیں تو پھر اصل اور فرہ تو ایک جیسے نہیں ہے اصل کے اندر بال والی حالت ہے فرہ جس کو قیاس کر رہے ہیں اس میں بال والی حالت نہیں اور اس کا مقابلہ کہتے ہیں اس قیاس کا مقابلہ کیا ہے احناف نے معارضت الفاسد دل فاسد کے طریقے پر یعنی جس طرح یہ قیاس فاسد تھا باز شوافے کا ہم نے فساد بتلا دیا اسی طرح احناف نے اس کے جواب میں جو دلیل ذکر کی وہ بھی فاسد ذکر کی کیا ذکر کی فاسد بھئی کہ آپ فاسد بات کر رہے ہیں تو جواب میں ہم بھی کیا ذکر اس کا جواب بھی ہم کس سے دیں گے فاسد ہی سے دیں گے صحیح بات کرتے صحیح بات ہو تو ہم اس کا جواب بھی صحیح سے دیں گے کہ آپ بات فاسد کر رہے ہیں تو جواب بھی ہم کس طرح دیں گے فاسد بھئی تو اور کس طرح کیا معارضت الفاسد بالفاسد اب وہ ذکر کر رہے ہیں فقالو پس احناف نے کہا کہ ان اللہ تعالی مدح المستنجین بالمائی کہ اللہ تعالی نے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے فی قول ہی اپنے اس قول میں فیہی رجالن یحبون ان یتطہروا اس مسجد میں یعنی مسجد قبعہ میں رجالن کچھ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو اللہ کیا فرماتے ہیں اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کی مدح فرما رہے ہیں اہلِ قبع پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ان سے کیا بات ہے تم میں کونسا وصف ہے کہ اللہ تمہاری قرآن میں باقاعدہ اللہ نے تعریف نازل فرما دی کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں البتہ یہ ہے کہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس پانی سے استنجا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی قرآن میں مدح فرما رہے ہیں یہ احناف دلیل کا جواب دے رہے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ استنجا بالمامے کیا ہوگا مست فرج شرمگاہ کا چھونا ہوگا یا نہیں ہوگا بھئے استنجا بالمامے تو اس میں شرمگاہ کا چھونا ہوگا فلوکان حدثا اگر مست فرج جو ہے وہ حدث ہوتا لما مدحہم بہی تو اللہ ان کی یہ تعریف نہ فرماتے بھئی اپنے اللہ اپنے اس قول کے ساتھ ان کی تعریف نہ فرماتے نہ فرماتے وَحَدَا كَمَا تَرَا اور یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شارح کیابت لا رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا استدلال تو فاسد تھا احناف نے جو جواب ذکر کیا وہ بھی فاسد ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اس طرح فاسد ہے بھئی کہ احناف نے کہا کہ احناف نے کہا کہ استنجاب علماء کرنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور استنجاب علماء میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے مسے ذکر تو ہوگا اگر یہ حدث ہوتا تو اللہ ان کی تعریف نہ فرماتے بھئی یہاں بھی ایک طرف ہے مسے ذکر بالماء استنجاب میں کیا ہے مسے ذکر بالماء پانی کے ساتھ ہے نا استنجاب میں پانی ہے تو مسے ذکر بالماء ہوا بھئی اور آپ یہ دلیل کیا زکر کر رہے ہیں کہ مسے ذکر ناقض للوضوح نہیں تو یہ تو عام مسے ذکر کی بات کر رہے ہیں اور تو عام مسے ذکر میں ماء ہے استنجاب میں جو مسے ذکر ہے وہ تو کس کے ساتھ ہے ماء کے ساتھ اور عام مسے ذکر تو ماء کے ساتھ نہیں لہذا احناف کو اس مسے ذکر کو اس مسے ذکر پر بطور قیاس کے پیش کرنا کہ دیکھئے اس سے پاکی ہی حاصل ہوگی اس سے حدث نہیں آئے گا بھئی حدث بھئی دیکھئے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن میں بحث اگر یہ پہلے گزر چکی ہے پھر مختصرا سن لیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی معلوم ہوا استنجاب الما مطلقا پاکی سے حاصل ہوتی ہے کیا حاصل ہوتی ہے یعنی کامل پاکی حاصل ہوتی ہے اگر مسے زکر کو حدث مانا جائے تو عین استنجے کی حالت میں مسے زکر تو ہو رہا ہے ٹھیک ہے پانی کی وجہ سے ظاہری نجاست بدن سے دور ہو رہی ہے لیکن نجاست حکمیاں آ رہی ہے یا نہیں کیونکہ مسے زکر تو کیا مانا گیا ہے اس کو تو حدث مانا گیا ہے کیا مانا گیا ہے تو ظاہری نجاست تو دور ہو رہی ہے بدن سے لیکن حدث آ رہا ہے یا نہیں حدث جب ظاہری نجاست دور ہو رہی ہے اور نجاست حکمیاں آتی جا رہی ہے تو کامل درجہ کی پاکی ہوئی کامل درجہ کی پاکی نہیں ہوئی لیکن اللہ مدہ فرما رہے ہیں جسے پتا چلا وہ کیا ہے کامل درجہ کی پاکی ہے پاکی ہے تو یہاں اب اس مسے زکر جو ہے حالت اس سنجا میں ہے لیکن وہ ماں کے ساتھ ہے اور ایک عام مسے زکر ہے اس میں تو وہ تو ماں کے ساتھ نہیں لہٰذا یہ دلیل کے طور پر کہنا کہ مسے زکر ناقض للوضو نہیں کیوں نہیں کیونکہ سنجا بل ماں بھی کیا ہوتا ہے مسے زکر ہوتا ہے تو وہ ہوا مقیس علیہ السنجا بل ماں میں جو مسے زکر ہے اور ویسے مس جو ہے وہ کیا ہے مقیس ہے اور وہ جیسے ناقض للوضو نہیں وہ پاکی ہی ہوتی ہے اس سے حدث نہیں تو اس سے بھی اس کو بھی حدث نہیں ہو جیسے وہ حدث نہیں اس کو بھی حدث نہیں ہونا چاہیے تو مقیس کس کو بنایا احناف نے مسے زکر کو مقیس بنایا اور مقیس علیہ ہے مسے زکر بالماں کو بھی یعنی پی حالت اللہ سنجا تو یہ قیاس معل فارق ہے بھئی اس لئے کیونکہ یہ مسے زکر جس کو مقیس بنایا یہ حدث نہیں کیوں نہیں حدث نہیں کیونکہ مقیس علیہ حدث نہیں تو یہ حدث نہیں یہاں مقیس اور ہے مقیس علیہ اور ہے مقیس بغیر ماں کے ہے اور مقیس علیہ ماں کے ساتھ ہے سورہ سمجھ میں آگئی یا یوں کہیں مقیس علیہ ضرورت کی بنا پر ہے اور یہ مقیس بغیر ضرورت کے ہے تو ایک عمر ضروری ہے ایک عمر غیر ضروری ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو قیاس فرا اور اصل ایک دوسرے سے الگ ہوئے لہذا احناف کا بطور جواب کی اس قیاس کو ذکر کرنا صحیح نہیں تو یہ جواب کیا ہے ان کا فاسد لیکن کیوں ذکر کیا معارضت الفاسد بالفاسد کے طریقے پر آپ نے فاسد بات کی تھی ہم جواب بھی کس سے دیں گے فاسد بات سے دیں گے آپ صحیح بات کرتے تو ہم بھی صحیح بات دلیل میں دیتے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ معنی ہے وَهَادَا كَمَا تَرَا یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَام اللہ عَلَم بِحَقیقَةِ الْكَلَامِ